بلاول لاہور میاوالی یا کوہٹا جہاں سے چاہے الیکشن لڑیں ان کا حق ہے لگر اگر پیسے دیکھا شراختی کارڈ رکھیں گے تو یہ بوٹ کی توہین ہے عوام دل سے جو فیصلہ کریں وہ ہمیں قبول ہوگا شدر مسلمی گنون شہباز فریف کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بدترین دھاندلی اور جادو منتر کے ذریعے حکومت آئی کہا گیا جہاں کرپشن ہو وہ حکمران ڈاکو ہوتا ہے آج ٹرانسپریسی ریپورٹ گئے کہنا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں کرپشن بڑھی ام نے ایک سال میں کرپشن انڈیکس ایک سو چالی سے کم کر کے ایک سو تین تیس کر دیا نواز دور میں بڑی سرمایہ کاری ہوئی لیکن کرپشن کو ضرب لگی ایک سالہ اتحاد حکومت کا پیسلہ عوام نے کرنا ہے مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے پر لاہور میں ووٹو کی خرید و فروخت کا الزام شہلا رضا کا کہنا ہے کہ انہیں ایک سو ستائیس میں دیوار پر لکھی شکست اتاتارڑ کو نظر آ گئی ووٹ کو عزت دو والے نوٹ کو عزت دے رہی ہیں وائرل ویڈیو ہو گئی آج سے ہم تیار ہیں اتاتارڑ یا ان کے لوگ آ کر دکھائیں انہیں اسی طرح جواب ملے گا ہم چاہتے ہیں ایف آئی آر درچ ہو ہمارے تین کارکنوں کو ایغوا کیا گیا الیکشن کمیشن غنڈا گردی کا نوٹس لے اتاتارڑ کو نہ اہل کرے خوشید شاہ نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی لکھا ووٹ کو عزت دینے کا عمل نون لی کی جانب سے زور و شور سے جاری ہے جن کی آن گراؤن کوئی مہم نہیں وہ پیسے لگا کر ووٹ خریدنا چاہتے ہیں بلاول نے زد میں لاہور کا انتخاب تو کر لیا مگر ووٹ بینک نہیں ہے لوگوں سے کہا جا رہا تھا شناکتی کارٹ جمع کرائیں پیپلز پارٹی کے دفتر سے نوٹ گننے والی مشین ملی انہوں نے پچاس سے ساٹھ ہزار ووٹ خریدنے کا پلان کیا ہے لگی راہنمات آتارڑ کا الزام کہتے ہیں بلاول لاہور میں تیسرے نمبر کے امیدوار ہیں یہ پنجاب میں انٹری چاہتے ہیں اس کے لیے ووٹ خرید رہے ہیں ہم نے ایک درپاس دی ہے جو پیر کے لیے مقرر ہوئی ہے انتخابات سے قبل آج آخری سنڈے سیاسی سرگرمیاتیز بلاول بھٹو ہیدر آباد کے شہید بھٹو سپورٹس کامپلیکس میں جلسے سے خضاب کریں گے آسفہ بھٹو کی پنجاب میں انٹری سادق آباد کے چانگ ہاؤس میں جلسے کے لیے پہنچ گئیں آصف علی زرداری آج چکوال کا میدان سنبھالیں گے تلگنگ گوریمنٹ سکول گراؤن میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے نواز شریف اور مریم نواز کل کے جلسے کے لیے مری روانہ، ایمکی امیر پرخاص، این پی سوابی اور جماعت اسلامی خوشات میں انتخابی مہم چلائے گی پی ٹائے رہنما آصد قیصر سوابی میں کارنر میٹنگ سے خطاب کریں گے عام انتخابات مقررہ تاریخ پر ہوں گے تمام قیاس آرائیوں کے باوجود ہم الیکشن پر قائم ہیں نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا سیمینار سے خطاب کہتے ہیں سترہ آگست دوہزار تیس کو کابینہ نے حلف اٹھایا تھا پاکستان آئینی حکومت کے تحت ہی چل رہا ہے جو بھی منتخب قیادت ہوگی وہ پاکستان کی بقا کے لیے کام کرے گی پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے مستقبل کی قیادت کو اسے دیکھنا ہوگا ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے سات لاکھ بیلٹ باکسز کا انتخاب کر لیا ملک بھر میں دو لاکھ چھہتر ہزار سے زائد پولنگ بوچ قائم کیے جائیں گے ہر پولنگ بوچ کے لیے دو بیلٹ باکس فراہم کی جائیں گے ایک ڈبے میں قومی اسمبلی اور دوسرے میں صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹ کاس ہوں گے سندھ میں ایمکیم اور این پی کا انتخاب اتحاد کا اعلان شاہی سید کا کہنا ہے کہ نشستوں کی کوئی اہمیت نہیں ملکی ترقی کے لیے ایمکیم کو بھرپور سپورٹ کریں گے مزید کئی حلقوں میں بھی ای این پی کے کارکون ایمکیم کی حمایت کریں گے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ انتخابات نہیں آئندہ نسلوں کے لیے اتحاد کیا ہے ہمارے ساتھ چلنے سے شہر میں امن اور محبت بھی بڑھے گی سیاست سے بالتر ہو کر فیصلے کر رہے ہیں فسادات کے تمام راستے بند کر دیئے ہیں انتخابات کے بعد مسلمی قنون کے ساتھ نہیں ویٹھیں گے بلاو البھوتوں کا واضح موقف ہے کہ یا تو نئی سوچ کو چننا ہے یا نون لکھ کی انتقامی سیاست کو مراد علی شاہ کا حیدر آباد میں جلسہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایمکیم ایک مردہ گھوڑا بن چکی ہے اسے خوراک دے کر زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی کراچی میں انہیں بھتہ دیئے بغیر جا نہیں سکتے تھے آج یہ الیکشن کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں باقی لوگ ماضی میں پھسے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا سن میں چالیس سے پینتالیس نشستیں جیتیں گے پنجاب میں بھی اچھی زیٹیں نکالیں گے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئیں گے سو سے زائد زیٹیں ہماری ہوں گی کراچی میں موسیلہ دھار بارش کو سلسلہ ایک بار پھر شروع سرجانی نورتھ کراچی سائٹ ایریا اور ایفی ایریا میں موسیلہ دھار بارش سڑکو پڑکائی کئی فیٹ پانی چمع میر کراچی کا اپنا دفتر بھی ڈوب کیا لائنز ایریا میں خرنٹ لگنے سے ایک نوجوان جامہا گروہ مندر میں بیلکنی گرنے سے دو افراد زخمے ہوئے ایک شخص کی نالے میں ڈوبی لاش ملی نورتھ ناظمہ بابز اور لیاقت آباد میں سڑکے دھنس گئے رومندر کے قریب درخت سڑک پر گر گیا ملدیا ٹاؤن میں نالا اوورفلو ہو گیا میرے مہربان کئی ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہونا چاہیے اور میں کہہ رہا تھا مناظرہ بھی ہو جائے گا اور موازنہ بھی اور کراچی میں موازنہ ہو بھی گیا کل کراچی میں تھاٹیں مارتا ہوا سمندر تھا تباہی کا منظر تھا مائے بہنیں گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھی گاڑیاں فسی ہوئی تھی شباسریف کی بلاول بھوٹو پر تنقید کہتے ہیں کراچی کی صورتحال اگر لاہور میں ہوتی تو میں اپنا حلقہ بلاول کے لیے چھوڑ دیتا جو لاہور ہم نے چھوڑا تھا وہ دوہزار بائیس تک اس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی ہمارے دور میں رات کو ٹینکرو سے سڑکیں دھولتی تھی سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کو تباہ کیا خلنام کے ایک موٹے سے لڑکے عدالت میں کیس کر دیا وہ ملک سے بھوڑا ہے کراچی کی بارش بلاول بھوٹو کی انتخابی مہم مہا لے گئی اربو روپے کی الیکشن کمپین برساتی پانی میں ڈوب چکی ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ بارش نے پیپل سپاٹی کی کار کردگی کی کلائی کھول دی نالوں کی صفائی کا بجٹ ہوتے ہوئے بھی کوئی صفائی نہیں ہمارے سروں پر خرپتولہ بیٹھا ہے بتایا جائے کہ اربو روپے کہاں جا رہے ہیں قبضہ میر اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کیسے عوام پر ٹیکس لگائیں پیپل سپاٹی آمریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام اداروں پر قابض ہو گئی ایمکیم نے بھی اس قبضے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے ازاد امیدوار مل کر اپنا وزیراعظم بنا لیں تو کوئی عدم استحقام نہیں ہوگا ازاد امیدوار بھی رکن اسمبلی ہوگا اور اکنی اسمبلی نہیں وزیراعظم منتخب کرنا ہے ازاد مل کر کر لیں یا اکثریتی پارٹی کر لیں حسنبیق نون کے رہنمارانہ سناؤلہ کا پنجاب میں سو سیٹیں جیتنے کا دعویہ کہتے ہیں مرکز اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بنے گی آسف زرداری جتنے بھی مطمئن ہو ہمیں پتہ ہے سندھ سے آگے ان کا کچھ نہیں بانی پیٹی آئیک کو عدالتوں سے سزا ہوئی ان کے پاس اپیل کے فارم موجود ہیں ان کی سزا یا مستقبل میں ریلیو سے ہمیں کوئی سروکار نہیں آٹھ فروی کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا کہ الیکشن کیسے ہوئے الیکشن برائے الیکشن نہیں بلکہ الیکشن جنوین الیکشن ہونے چاہیے سپریم کورٹ کے جد جسٹس اتر من اللہ کا لندن میں فیوچر آف پاکستان کانفل سے خطاب کہا امید ہے کہ نوجوان مصبت تبدیلی لائیں گے عدالت کا امتحان ہے کہ عوام کا اعتماد بہال رہے فیصلوں پر عمل درامت ہو ایک ساتھ مل کر ملک کی بہتری کی کوشش کرنا ہوگی معیشت کو دوبارہ پٹری پر چڑھانا ہے معیشت چنکے گی تو ہی روزگار ملے گا چین بین آئی پی پی جانگیر ترین کا ورکلز کنونشن سے خطاب کہتے ہیں موقع ملا تو ابائی علاقے کی خدمت کروں گا محنت کے ساتھ عوام کی امیدوں پر پورا اتروں گا نواز صریف ہمارے لیڈر ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے دعا ہے اللہ شیر اور اقاب کی جوڑی کو کامیاب کریں اور ماضی کی معروف تلوکارا ملکہ پکھراج کی برسی غزل اور کلاسیکی موسکی کی ملکہ نے حفیظ جالندری کا گیت ابھی تو میں جوان ہوں عدم کی غزل وہ باتیں تیری پسانے تیرے کو گا کر زبان زد عام کر دیا ملکہ پکھراج کو تمغہ برائے اس نے کار کردگی سمیت لیگر احزازات سے نوازا کیا موسیقی